کہ میاں بیوی ایون ہم نے انہیں یہ سکھایا ہے نہیں کہ یار تھوڑی بات کرو اچھی کر میاں بیوی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ ایک دوسرے کے سر پہ چڑ جائیں یا گھر کے اندر جوائنٹ فیملی میں رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آپ کا اسلام آپ کو پہلا اصول بتا رہا ہے کہ آپ کسی کے گھر تانکہ جھانکی مت کریں اس کی انٹرپیٹیشن بڑی خوبصورت یہ ہے کہ کسی کی لائف کے اندر انیسیساریلی مت انٹرپیر کریں ایک بچی نے جو ہے وہ بائیس چوبیس سال کی بچی نے خودکشی بھی کر لی اور وہ پنکھا دیکھا سارا کچھ اس میں پیرنٹس کو ابھی بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کمیونکیٹ کریں جیسے میں پھر کہہ رہی چلے پہلا والا دور تو نہیں آ سکتا کہ جس میں کہ ایک ہی ٹی وی یا ایک ہی چینل ہے اور سب اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لیکن چلو آج کل گرمیوں کا فائدہ اٹھائیں اسی کام اگر چلانے ہیں تو اگر دو کمرے یا ایک کمرہ استعمال ہو رہے اور اسی میں کھانا کھا رہے ہیں تو بیٹھ کے اچھی گفتگو کرنا سیکھیں جب میں کہتی ہو اچھی گفتگو کرنا تو عرفان بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میاں بیوی ہم نے انہیں یہ سکھایا ہے کہ تھوڑی بات کرو اچھی کرنا یہ چک 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 چھو آپ کہتے ہیں نا سپشلی فیمیلز کو میں یہ کہتی ہوں میں بالکل ان کے اگنسٹ نہیں آئی محسن شاید ہمیں بھی پہلے تھی شاید میں ابھی بھی بیٹھ کے چک 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 کر رہی ہوں but obviously I have to speak but I am a good listener too تھوڑی بات کرنا سارا دن موبائل پہ ریکی کرنا کون کی کر رہا ہے کونسی کوئی جنسیس نہیں آنا میرا عام زبان میں میں اس کو تھوڑا سا اس کو میں لائٹر نوٹ پہ کہہ رہی ہوں سپیس دیں ہر ایک کو اس کی ریکوائیٹ سپیس دیں میاں بیوی ہونے کا مطلب یہ نہیں آپ ایک دوسرے کے سر پہ چڑ جائیں یا گھر کے اندر جوائنٹ فیملی میں رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آپ کا اسلام آپ کو پہلا اصول بتا رہا ہے کہ آپ کسی کے گھر جھانکا تانکا جھانکا تانکا جھانکی مت کریں اس کی انٹرپیٹیشن بڑی خوبصورت یہ ہے کہ کسی کی لائف کے اندر انیسیسیرلی مت انٹرفیر کریں کون کیا کر رہا ہے کون کیا پہن رہا ہے کون کیا کھا رہا ہے کون کہاں آ رہا ہے let the human souls a little bit free ان کو سپیس دیں بھرگر آپ کسی بات میں کروں گا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آنکھیں بند رکھیں اور باہر آتے ہیں تو زبان بند رکھیں یہ چیز بڑی ضروری ہے so saying no to confidence building کہ اتنا confidence آپ بچے کو دیں کہ آپ کی بات سنیں آپ کہہ رہے ہیں غصے سے کہہ دیں گے لیکن بچے میں پیار سے اتنا confidence اس کو دے دیں کہ وہ آپ کی بات سنیں کہ ہاں بیٹا ابھی پہلے basic education لے لو اس کے بعد آپ کا جو دل چاہے آپ کر لے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں تو تو سی ٹیوشن پڑا آکے دو وقت تیر روٹی کمال ہوگی یا میرے پاس کچھ ایسے سٹوڈنٹس آئے ایم بی اے کیوں ہیں نہیں میں ان کا اوبر چلا لو اور مجھے ان کو کنونس کرنا ایزی ہوا کہ it's not something bad بیٹا کسی نہ کسی کو تو مت پریک کرنا ہے نا وہاں پر میں چاہتی ہوں کہ communication level ایسا ہو جہاں دوسرا آپ کی بات کو importance ہے آپ دس صفحہ کہتے رہیں گے ایک بات یہ کر لو یہ کر لو بچہ بچی کہ گا ان کی تو عادت ہے کہنے کی بولتا رہنے تو then what ایسا کہنے کا بھی کیا فائدہ اور میرے خال ہماری جو پہلے وقتوں کی پرینٹنگ تھی وہ کوئی اتنی افیکٹیو نہیں تھی problem یہ تب کمپٹیشن اتنا نہیں تھا آپ اس فیکٹر کو ذہن میں رکھیں وہ کمپٹیشن اتنا نہیں تھا اس لئے وہ پرینٹنگ کو ہم سمجھتے ہیں بڑی آئیڈیال ہے that wasn't an ideal پرینٹنگ that was just communication تھی لیکن چونکہ کمپٹیشن اتنا نہیں تھا کوئی ایک آدھا ہی بچہ پڑھ کر نکلتا تھا باہر یا کوئی افسر بنتا ہوتا تھا اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں وہ کامیاب پرینٹنگ تھی اچھا at this moment I'm sorry to cut you short because the clock is ticking so fast so if we come to the basic topic that was domestic violence when we say about domestic violence that was actually husband and wife اور ہم نے یہ بھی دیکھا پچھلے دنوں کہ ایک بچی نے 22-24 سال کی بچی نے خودکشی بھی کر لی اور وہ پنکھا آپ نے دیکھا سارا کچھ اس میں اس نہش تک چیزیں کیسے پہنچ جاتے کہاں پہ what went wrong کہ ہمارے معاشرے کی بات کر رہا کیس ٹو کیس نہیں بات کر رہا overall overall collectively اس میں ایک سمپل اگزامپل میں دوں گی جو میں اپنی کاؤنسلنگ میں بھی سب کو جب میں سٹارٹ کرتے ہیں اس پر بتاتی ہوں for example آپ کا bedroom ہے یا آسان الفاظ میں آپ کا کمرہ ہے اس کمرے کی آپ نے خود یہ حفاظت کرنی ہے کہ اس کو lock up کرنا اور اس کو کھولنا کب ہے آسان الفاظ میں بتا رہی ہوں when to lock it and when to unlock it آپ کے bedroom کے اندر وہ اس bedroom کو جو میں کہہ رہی ہوں وہ آپ کی اپنی ذات کی ایک privacy ہے یہ میری امرین ہے اور یہ میری جو ذات ہے میری شخصیت اس کے اردگرد جو ہے یہ میرا zone ہے یہ میرا zone ہے اس zone کے اندر کسی کو بھی enter ہونے کی جازت نہیں چاہے وہ آپ کے آپ کہیں گے میں تھوڑا سا یہاں ذرا زیادہ ہو رہی ہوں even parents پہ for example کہ آپ اگر کپڑے چینج کر رہے ہیں یا آپ کو اس طرح کی آپ کی privacy ہے یا بچے جب adult stage میں آتے ہیں یا وہ تو parents have to knock the door before entering their bedroom کہ آپ knock کر کے جائیں یا بچے بھی اگر parents کے room میں جا رہے ہیں تو وہ knock کر کے جائیں جو آپ نے ہمیں ایک habitate کرنی ہے آپ کی civics کی آپ کی جو civic sense ہوتی ہے یا ethics جو ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ہیں ہی نہیں وہ بھی ایک تو میں نے domestic violence کا بتانے دروازہ باندھے گصہ کر جاندے ہیں so domestic violence کی basic start کہاں سے ہوتا ہے کہ آپ نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے سمجھے کہ میرے سامنے client بیٹھی اور یا بیٹھا ہوا ہے سمجھا رہی ہوں اندر کوئی داخل ہوا ہے اگر چلے جی fortunately or unfortunately he is your husband or she is your wife اندر داخل ہو کہ وہ دور سے غصے سے اور آپ اکتم ایسے ہو جاتے ہیں سہم گئے now یہ جو آپ کا سہم نہ ہے اور اس کا یہ جو ہے یہ سب سے پہلا ہے جہاں آپ نے اس کو اجازت دی کہ وہ آپ ڈر گئے آپ نے اپنا ایک جو response تھا اس کو اپنی body gesture کے through دیا کہ آپ ڈر گئے اور آدمی نے ایسے ہاتھ اٹھایا پھر اس نے آہستہ آہستہ گالی دی پھر دو دن بعد عورت نے کہا کہ چونکہ گھر چلنا تھا یہ چلنا تھا تو ہمیں پھر رات ہوئی صلاح ہو گئی پھر یہ چلتا رہا پھر کچھ مہینے چلے ایک گالی سے دو گالی ہوئی دو گالی سے دونوں طرف سے تبادلہ ہوا دونوں کی شروع ہو گئی کچھ سال اور گزرے تو میرا خیال ہے کہ وہ آیا اور اس نے ایک تھپڑ بھی لگا دیا ہم تب چیختے ہیں when somebody reaches to our caller ہم وہاں سے کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ دور سے کوئی شخص آ رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے اور ہم وہیں پر اس کو نو کہنا سیکھیں کہ stop it enough this is your limit یہ ہم نے نہیں سیکھا وہ جنے روکیا ہے وہ تو مار دے گا دور سے آ رہا ہے نا آپ کو پتا چل رہا ہے وہ دور سے آ رہا ہے آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ غصے میں کوئی شخص اپنے آپ کو کیوں نہیں مارتا ٹھیک ہے جی میں یہ مردوں کی جب انگر منجمنٹ کی کرتی ہوں میں انہیں کہتی ہوں میں انہیں کہتی ہوں عورت پہ ایزی پہ ہاتھ اٹھتا ہے بچے پہ ہاتھ اٹھتا ہے جو بھی ایزی ٹارگٹ ہے ابیوز ہمیشہ ہوتا ہی ہے ہمیشہ سے ایزی ٹارگٹ پہ ہے چائلڈ ابیوز کیوں ہوتا ہے سیکشل ابیوز کیوں ہوتا ہے کیونکہ جی ایزی ٹارگٹ ہے آپ کا اپنے کیوں نہیں سر پھارتے آپ خود اپنے آپ کو that means your brain is working that you are not supposed to damage yourself یہ نہیں آپ کہہ سکتے میں انہوں پتا نہیں چلے اسیتے ہو گیا heat of the window no 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 وہ defensive mechanism ہے just to justify irrationally اب عورت نے ایک تھپڑ کھا کے نہ رو لیا بعد میں ہو میری سونی میری یہ میری وہ اس نے بیٹھ کر discuss نہیں کیا کہ this is the first and the last time and next time be very careful and the wife did not share it with anybody anybody ابھی نہ کرے میں اس چیز کو نہ بیفور ٹائم کہتی ہوں کہ لوگوں کے ساتھ discuss مت کرے it has to be primarily the effective communication between the two people between the two people کیونکہ جب آپ بہت زیادہ اس کو magnify کرتے ہیں باہر لوگوں میں لے کے جاتے ہیں تو بات بڑھ جاتی ہے خواتین جو جا کے اپنے پیچھے اپنے میکے والوں کو بتاتی ہیں وہ بھی غلط کرتی ہیں سب سے زیادہ important ہے سکھانا لوگوں کو کہ effective communication کیا ہے communication کا مطلب یہ کہ دونوں بیٹھو مٹی نہ پاؤ اسیشنو ڈسکس کرو میانوینہ بتا دو کہ آج تنہیں مجھے ایک تھپڑ مارا ہے یا گالی دی ہے کل کو تو دو مارے گا تیری بھی بیٹی ہے صرف اتنا سے اس کی پرسپشن میں دے دو تو ہماری بیٹی ہے اس بیٹی کو کل اس کا شوہر ایسے ہی مارے گا وہ جیسے ٹیپیکل کہا جاتا ہے وڈیو لائک اور میل کو یہ بتاؤ تمہاری ماسکولینیٹی کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ یو شوڑ مور پیشن اور یو آپ پروٹیکٹ ایسے ومن بکرز فزیکلی وہ ویک ہے عورت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی ایک فیمنیٹی برکر آرہے جو لوگ یہ کہتا نا میار ایکسکیوز می ایک تھپڑ مارا آپ آگے سے دو مارے میں اس کے بھی فیور میں نہیں ہوں کیونکہ ایسا کرنے میں آپ کی اپنی personality damage ہو رہی ہے مجھے اگر کوئی گالی رہی 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 لوگ کہتے ہیں ان کے تو آئے دن کا معاملہ بچے کہتے ہیں کہ مارے محباب کا آئے دن کا معاملہ ان کو چھوڑ دیں ایسا ہی آپ سوچیں یہ اگر ایک سوچ لے کہ رفان میں اور آپ یہاں پر جتنے کیمرو من ہیں صرف یہ سوچ سوچ لیں کہ اس نوٹ گیم آف پاور پاور وہی مانگتا ہے جو کمزور ہوتا ہے جو پاور فل ہوتا اس کو پاور مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیشہ کمزور انسان کمزور انسان کہتا اس نے یہ پینا ہو ہے اس کا تو یہ ہے میرا بھی یہ ہونا چاہیے کمزور انسان احساس سے کمتری کا شکار ہوتا ہے تو جب آپ کسی کو مارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اتنا پیشنس نہیں ہے میں مردوں کی بتا رہی ہوں تا کہ وہ بھی رک جائیں وہ بھی اپنی مسکلونیٹی کو شو کریں جو اللہ میاں نے ان کو دی ہے تو فزیکل سٹرنٹھ پروٹیکشن دے نہ کہ وہ آ کہ خود ہی آپ کو ایزی ٹارگٹ سمجھ کے وہ مار رہا ہے اور اس میں اگر وہ بڑی فخر لیتا ہے تو اس کی حساس کم تری ہے تو مردوں کو بھی چاہیے ایک سٹیپ پیچھے ہٹیں وہ جو ابیوز ہے اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ڈرنے کی بجائے تھوڑا سا فرنٹ اینڈ پہ آ کے اس کو ایڈریس کریں ایڈریس کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے پلیز میں اپنی آڈینس کے لیے بتا رہی ہوں کہ گالی کا جواب آگے سے گالی دو تھپڑ کھایا ہے تو جی کوئی بات نہیں ہے تو پھر جو نہیں ایڈریس کرنے کا مطلب ہے کہ بیٹھیں دونوں اور اس کے اوپر بات چیت کریں کہ نیکس ٹائم اس کو روکنا کیسے ہے